ایک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ایک اور حسنی کا ہمیں نام ملتا ہے جن کو دنیا پہلے غلام کے طور پر جانتی غلام ایسے کہ یہ در محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ان کے لئے ایک بہت بڑا جملہ لکھا گیا کہ ان کو وہی مقام اور منزلت اور فضیلت حاصل ہے جو جناب حضرت ابو ذر غفاری کو تھی در محمد والے محمد سے جناب ابو ذر غفاری کون جو اصحاب رسول خدا ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ آسمان نے ستایا نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے شخص کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو صحیح تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب جان بن حوی غلام تھے لیکن ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی نسبت وہی تھی کہ جو حضرت ابو ذر غفاری کو در محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی یعنی وہ اتنا ملند مقام اور مرتبہ رکھتے جناب جان کی جو تاریخ ہے جو ان کی حالات زندگی ہے اس کو آپ پڑھیں تو وہ پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے ان کے بھائی حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے غلام تھے اور مولا حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گئے تھے مولا کے تمام کام کیا کرتے تھے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے تو ان سے بپناہ محبت اور عشق کرتے تھے آشور کے دن حضرت شب آشور یا آشور کے دن دو روایات ملتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب یہ اجازت دی تھی اپنے اصحاب کو کہ اگر وہ جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں تو اس موقع پر جناب جان سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے جان میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تم راہِ خدا میں آزاد ہو تم جہاں جانا چاہو تم جا سکتے ہو اور تم پر میں نے اپنی تمام درزمداری اور بیعت کو اٹھا لیا ہے جناب جان نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے کو ترجی دی اور وہ جو ایک آزادی ہے اور جو ایک غلامی سے آزادی تھی اس کو پسند کرنے کے بجائے امام حسین علیہ السلام کی امرائی کا انتخاب دیا آشور کے دن جب جناب جان نے امام حسین علیہ السلام سے اس نے جہاد کیا تو امام نے جملہ فرمایا مولا فرماتے ہیں اے جان مجھے پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں شہید ہوتا ہوا دیکھوں میں نہیں چاہتا کہ تم خاک اور خون میں غلطہ ہوں اور میں تمہیں اس حالت اور اس عالم میں دیکھوں یعنی امام حسین علیہ السلام ان سے اتنی محبت اور رشد کرتے ہیں جناب جان نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنے سر کو رکھا اور روتے ہوئے یارس کرنے لگے کہ یا مولا میں آپ کے قدموں میں شہید ہونا چاہتا ہوں میری زندگی کا یہی مقصد ہے مولا میرا پسینہ بدبودار میرا حس خراب رنگ کالا ہے لیکن جذبہ شہادت میں خامی نہیں ہے مولا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں سرکھرو ہو سکوں ایک اور روایت کے مطابق جناب جان گھریہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنے سر کو رکھے ہوئے اور وہی کہتے ہیں کہ مولا میرا خون بدبودار ہے اور آپ کے تاہر خون کے ساتھ ملنا اس کے لائک نہیں ہے اس کے شایان شان نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کروں اور شہادت جیسے مرتبے پر پائز ہو کر سرکھرو ہو سکوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو اٹھایا ان کو بوسا دیا اور ان کو جنگ کی اجازت دی زناب جان میدان میں آئے زبردست جنگ کی ہے اور درجہ شہادت کو حاصل گئے اب وقت آخر ہے حضرت جان کا اور امام حسین علیہ السلام ان کے سرحانے آئے ان کے سر مبارک کو اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا کون کو صاف کیا اور امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے والا فرماتے ہیں خدایہ جان کے پسینے کو مشک سے ان کے رنگ کو سفید سے اور ان کے حسب کو آل محمد کے آل محمد کے انتصاب سے ممتاز کرتے ہیں یعنی وہ چیزیں جن کے لئے جناب جان گریہ کر رہے تھے کہ مولا میرا جسم بدبودار ہے اس سے پسینے کی بو آتی ہے مولا میرے خون میں بدبو آتی ہے یا مولا میرا جو حسب و نصب ہے وہ اتنا آلہ اور مقام عظمت پر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں جذبہ شہادت میں کامل ہوں اس میں کوئی خاملی نہیں ہے تو جن چیزوں کو جناب جان نے اپنی کمزوری بتایا تھا مولا حسین علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں میں میراج عطا کر دی کس طرح سے کہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے خدا کہ ان کے پسینے کو مشک سے بدل دے ان کے رنگ کو سفید کر دے اور ان کے حسب کو یعنی حسب و نصب کو سیزلہ شجرہ حسب و نصب کو آل محمد کے انتصاب سے ممتاز قرار دے دے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہادت کے بعد جناب جان کا چہرہ روشن ہو گیا تھا اس سے نور واضح ہوتا تھا اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی عزیز آنِ محترم کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہوں مولا کے سامنے اپنے ان خامیوں کو اور اپنی ان برائیوں کو بیان کرتے ہوئے تھے کہ یا مولا ہم بھی ایسے ہی ہیں گناہانِ قبیرہ اور سغیرہ میں مبتلا جہالت کے اندھیروں میں گم اور دنیا کی غلازتوں میں غرب ہیں لیکن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں صراط مستقیم دکھائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں راہ حق دکھائیں اور جس طرح سے آپ نے جناب جون کو ممتاز کر دیا تھا باوجود اس کے کہ ان کی بہت سی چیزیں مختلف تھیں دیگر اصحابے مام حسین علیہ السلام سے آپ کے دیگر محبین سے لیکن آپ نے ان کی اس محبت پر ان کو ایک بہت عالی درجہ اور مرتبہ عطا کر دیا تو جناب جون کے صدقے میں مام حسین علیہ السلام ہماری اس دعا کو قبول کریں کہ ہم پر اپنی نگاہ کرم کریں ہمارے لئے معارفت کے دروازے کھول دیں ہمیں محبت محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی گزارنا اور موت نصیب کریں ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم مقصد امام حسین علیہ السلام مقصد ایک اربوبلا کو بیان کر سکیں حقیقی معینوں میں امام حسین علیہ السلام کازہ دار کیسا ہوتا ہے اپنے اخلاق اور کردار سے ان چیزوں کو بیان کر سکیں اور سب دعاوں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام امام الزمہ علیہ السلام کا جلد جلد ظہور فرمائیں ہمارا شمار امام کے حاملوں اور ناصروں میں کریں آمین یا رب العالمین اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجوں وفرج نامین